سلام عزیز خدا سلام عمید جان ہمارے تمام اول اینڈ نیو ویور سے ریکوست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے میل آئیکن گھنٹی کی نیچن کو پیس کر کے اول کی آپشن کو ضرور سلیٹ کر لیں تمام مسلمانوں نے شیعہ سنیم نے سب نے لکھا ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہ وآلہ مادر امیر المؤمنین کا انتقال ہوا جب انتقال ہوا جناب امیر علیہ السلام کی وادہ کا تو آپ روتے ہوئے آئے جناب رسالت ماہ آپ کے پاس کہا یا رسول اللہ میری ماہ کا انتقال ہو گیا تو جناب رسول خدا نے کہا یا علی یہ مت کہی آپ کی ماہ کا انتقال ہوا یہ کہی یا رسول اللہ آپ کی ماہ کا انتقال ہے کہا امی بعد امی میری ماہ کے بعد وہ میری ماہ تھی انہوں نے مجھے پالا تھا آپ آئے تشریف لائیں کہا کہ جب بخوادین جو غصر دی رہی تھے کہا کہ کفل کی پالی آئے تو میں اپنی عبا دوں گا میں نے چچی سے وعدہ کیا تھا کہ میں زامن ہوں آپ کے لئے ہجاب کا بھی روز قیامت اور قبر کا بھی میں زامن ہوں تو آپ نے اپنی عبا اتاری کہا کہ جب کفن دو تو میری عبا اڑھا دینا میری چچی کو اس کے بعد جنازہ خود پڑھایا وسائل و شیعہ میں شفر عاملی نے لکھا ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں جنازے کی چار تکبیرات واجب ہیں ہماری یہاں پانچ واجب ہیں رسول خدا نے جناب جعفر تیار کی چالیس تکبیرات پڑھیں میں جو پڑھا ہوں سے میداری سے پڑھا رسول اسلام نے جناب جعفر تیار کی چالیس تکبیرات پڑھیں جناب امیر المومنین یعنی علی ابن بیٹیاری کی بڑے بھائی ہیں جناب فاطمہ بن تیسد کی بیٹے مولا سے دس سال بڑے ہیں ان کی چالیس تکبیرات پڑھیں لیکن جنابِ حمزہ اور جنابِ فاطمہ بنتِ حسد کی ستر ستر تکبیرات پڑھیں دونوں کی اب سوچئے ستر تکبیرات رسولِ اسلام نے پڑھی اور پھر ایک مرتبہ کہا جب جنت البقی میں لے کی آئے کہا رک جاؤ چچی کو قبر میں میں خود اتاروں گا خود پہمبرِ السلام اترے قبرِ مبارک کے اندر کا رک جاؤ پہلے میں قبر سے کہہ دوں کہ خبردار میری چچی کو عذیت نہ کرے جنابِ سرورِ کائنات قبرِ مدحر میں اترے جنابِ فاطمہ بنتِ حسد کی اترے اپنے ہاتھ سے پوری قبرِ مدحر کو ایک مرتبہ مس کیا اور جملہ کا اے قبر خبردار میری چچی کو عذیت نہ کرنا میں محمد تجھ سے حساب لوں گا السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا علی اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین جنابِ 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 جناب جب موسیقی